اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری بغیر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنا جا رہی ہیں تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی بیورد آپ کا ویڈیو کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل بیسٹ کروکنسی والیٹس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپس ریکویسٹ کروں گا میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں ویڈیو میں نے آپ کو پورا پروسیجر بتایا تھا کہ آپ نے اپنے اگر تین اپ کوئن کور والیٹ میں سے اپنے تین اپ کو ویڈرال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس کا پروسیجر میں نے پورا کمپلیٹلی بتایا تھا یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں جا کے امید ہے کہ آپ کو پروپلی سمجھا جائے گی اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ مجھے ایمیل ایڈیس پہ میل کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے کومیٹس میں جا کے مجھے کومیٹس پہ کر سکتے ہیں میں کومیٹس بھی ریڈ کرتا ہوں اور میل بھی ریڈ کرتا ہوں اگر تو آپ کو پرابلم ہوگی تو انشاءاللہ کوشش کروں گا اس پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں اور ہر ویڈیو کے انت تک لازمی دکھا کریں تاکہ آپ کو پروپلی سمجھا ہے ایک جو ہیں آج اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوم کے آپ اپنے ٹین اپ کوئن کور واللٹ سے ملٹی سینڈ کیسے جاند اکرسکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ سارے ایڈیس پہ سینڈ کرنا ہو ایک ٹائم میں تو کیسے کریں گے لیکن یہ وہ کوئن ہوں گے جو آپ نے مائسٹر نورٹ سے ان کی ہوں گے جو آپ نے اسٹیکنش سے عن کی ہوں گے cathedral میں میں ق spent درستے پہلے میں ٹین اپ کوئن کور واللٹ اوپن کروں گا ٹین اپ کوئن کو والٹ میرے پاس اوپن ہو چکا اور یہاں پہ دیکھیں بھی بیلنس کوئی نہیں لیکن جس میں آپ کو سمجھانا چاہا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے ماسٹر نوٹس کو یوز کرتے ہوئے ملٹی سنڈ کرنا ہو ملٹیپل اڈریسز پہ اور پرسنٹیج کے ساتھ سنڈ کرنا تو آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے جانا ہے ٹول میں ٹول میں جانے کے بعد آپ کے پاس اپشن آ جائے سوری سیٹنگ میں جانا تھا ٹول میں نہیں جانا سیٹنگ میں جانا سیٹنگ میں جا کے آپ کے پاس اپشن آ فورت نمبر ملٹی سنڈ ملٹی سنڈ پہ اپنے کلک کر دینا ملٹی سنڈ پہ کلک کرنے کریں گے تو اس کے اوپر یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس انفرمیشن آگی ہے ملٹی سنڈ اللاؤوٹو یو آٹومیٹک سینڈ اپ ٹو ہنڈر پرسنٹ آف یو سٹیل اور ماسٹر نوٹ ریوارڈ تو لسٹ آف آدھر تین اپ ایڈرس آفٹر ایٹ ویڈشل اگر آپ نے آہ انڈر پرسن جو آپ سٹیک جو آپ کر رہے ہیں وہ ماسٹر نوٹ ریوارڈ کی لسٹ میں جو آڈ کر دیں گے اس میں آپ کے ارنگ جو ہے آپ کے کوئن آپ سنڈ کر سکتے ہیں پرسنڈیج کے ساتھ سے تو آڈ انٹر انٹائر پرسنڈیج تو گیپ دی تین اپ ایڈرس آف ایڈرس تو ایڈ دی ملٹی سنڈ ریکٹر دلیٹ انٹر ڈیڈ آ آ پسد دلیٹ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں جو اپنا آڈرس آٹ ویڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے جیسے لٹس پوس آپ کی ارنگ اور آپ اس کو سنڈ فور سٹیک کیلئے کہہ رہے ہیں سنڈ فور سٹیک یا سنڈ فور ماسٹر نوٹ ریوارڈ کس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر مچ کرتا ہوں ماسٹر نوٹ کا سلیکٹ animac LOATS کرنے ہیں لٹس پوس ہوں ماسٹر نوٹ کا سلیکٹ کرتا ہوں اب آپ کے پاس بھی پاس ایڈریس نہیں میں ذرا ٹرائی کرتا ہوں اگر ہوں یہیں اس کو اوپن ہوئے مجھے مل جائے خوپی اس کو مہر کرتا ہوں کلوز یہاں پہ لیکس پوز آپ نے ایڈریس پیس کر دیا لیبل کر دیا سٹیک سٹیک کرننگ کرتے تھے ہم یوں کرتا ہوں ٹھیک ہے سٹیک سر نیم یہ میں لیبل ویسے دی رہا ہوں یا پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں آپ دینا چاہ رہے ہی نہیں چاہ رہے ٹھیک ہے اس کو کر دیا کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایڈ کر دینا جب ایڈ کر دینا پلیس انٹراب ون ٹو ہنڈر پرسن کتنا پرسنٹ آپ اس پہ سنڈ کرنا چاہیے سپوز میں اس پہ ٹین پرسنٹ کرنا چاہ رہا ہوں ٹین پرسنٹ کروں گا تو اس کو ایڈ کروں گا ایڈ کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا کہ ٹین پرسنٹ اس والٹ ایڈرس پہ سنڈ ہو جائے گا اب میں ایک اور والٹ ایڈرس کوپی کرتا ہوں لیٹس سپوز یہ اور ملٹی سنڈ میں جا کے میں یہاں پہ جا کے پیس کر دیتا ہوں نیا ایڈرس ٹھیک ہے سٹیک ارننگ یہ ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نائنٹی پرسنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس ایڈرس پہ اپنی سٹیک ارننگ جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں جو مجرسی ہوگی تو میں کیا کروں گا اس کو ایڈ کر دوں گا جب ایڈ کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ٹین پرسنٹ والا بھی جو ہے ایڈرس آ گیا اور نائنٹی پرسنٹ والا بھی ایڈرس آ گیا اگر آپ نے ان کو ایڈ کر لیے لٹس پوز چار پانچ ہے اپنے ایڈرس آ گیا کسی کو دس پرسنٹ کسی کو پندر پرسنٹ تو آپ اس کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ کسی کو رموو کرنا چاہتے ہیں وہ کلک کریں گے اس پر ڈلیٹ پہ جائیں گے تو ڈلیٹ بھی ہو جائے گا اور اگر آپ لٹس پوز جب آپ ایڈ کر لیتے ہیں اس کو ایکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں تو ایکٹیو کیا سے کرنا اس کو دوبارہ ایڈ پر کلک کرتا ہوں اور ایکٹیو کرنا تو اپنے اس ایکٹیو کلک کریں گے تو لکھا ہم اگر ایکٹیو کریں گے تو یہاں سے جا کے ایکٹیو کر دیں گے ملٹسنٹ ایکٹیویٹڈ اب یہ جو ہمارا ایکٹیویٹڈ ہو گئے آپ ایکٹیویٹڈ بھی اسی طرح کرتے ہیں اگر آپ نے ڈی ایکٹیویٹ کرنا تو ڈی ایکٹیویٹڈ پہ کلک کریں گے تو ملٹسنٹ ڈی ایکٹیویٹڈ ہو جائے گا تو اگر آپ سٹیکنگ کر رہے ہیں یا ماسٹر نوٹ سے ریوارڈ لے رہے ہیں تو آپ اس آپشن کو یوز کر سکتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد آٹومیٹک آپ کی جو ہے ٹرانزیکشن خود بخود ہو جائے گی مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ نے ملٹسنٹ کرنا تو کیسے کریں گے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کسی طرح کی بھی انفرمیشن ملی ہے تو آپ سے ریکویس کروں گا کہ ویڈیو کو سٹاپ کرنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چانل کو سسکرائب کرتے ہیں بیل ایکن کا بٹن لازمی دبائیں اور میری آنے والی بیل ایکن بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہا ہے مجھے آپ ایمیل کر سکتے ہیں میری بیسٹ کپٹو کنسیو والٹ سر دیریٹ اف جیمیل ڈاٹ کام پہ وہ کوشش کروں گا کہ آپ کی جو میل کا جواب دوں آپ کی پرابم کو سلاف کروں تو ملتے ہیں اپنی نئی ایک ویڈیو میں کل کی اللہ حافظ